موسیقی السلام علیکم ایورز خوش آمدی جانور ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو جی تو آج ہم آلو کی ٹکی بنا رہے ہیں اور وہ بھی باہر بچت چل رہی ہے تو لگڑیوں والی آگ پہ ہم لوگ بنائیں گے آج آلو کی ٹکیاں میں نے رکھ دیا پانی بوائل ہونے کے لیے اس میں ون ٹیبل سپون نمک ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں چکن ڈالیں گے آلو اور چکن والی ٹکیاں بنا رہے ہیں ہم لوگ جی تو اب کافی حد تک گرم ہو چکا ہے پانی تو اب ہم اس میں چکن ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ جتنا مرضی ہی چاہیں چکن ڈال لیں آپ کی مرضی ہے جی تو اب ہم چیک کرتے ہیں یہ تقریباً ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو اس کو نکال لیتی ہوں میں یہ سارا چکن میں نے نکال لی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے تھوڑا سا چکن ہے اتنا زیادہ پانی کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے یہ ہے کہ اسی میں ہم آلو بوائل کریں گے آلو میں چھیل کے تو کٹ کے رکھ لیا ہے آپ بوائل کر کے چھیل سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جب تک ہو رہا ہے ادھر آلو بوائل ہو رہا ہے ہم لوگ چکن کے ریشے کر لیتے ہیں جی تو ہم ریشے کر چکے ہیں چکن کے اور آلو چک کرتے ہیں آلو چک کرنے کا دیسی طریقہ چھوڑی لیں اندر کریں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے ایک دو منٹ آلو تقریباً میں نے سات سے آٹھ لی ہے میڈیم سائز کے آلو اچھے سے ہو گئے ہیں بوائل تو اب ہمیں نکال لیتے ہیں اور جو یہ پانی بچے گا آپ سوچ رہوں گے یہ پانی ضائع کر دیں نہیں اس پانی کو ضائع نہیں کریں گے آپ چاہے تو کسی سالن وغیرہ میں ڈال دیں یا تو اس کا سوپ بنا لیں کیونکہ یخنی بھی نکلی ہوئی ہے اور آلو بوائل کی ہیں ساف پانی ہے تو اس کا آلو کا جو سٹارچ ہوتا ہے وہ بھی اس میں چلا گیا تو یہ کافی مزے کی قصور بنے گا آلو لے لیں اس میں جو ریشے کیے تھے چکن کے وہ ڈال دیتے ہیں بسم اللہ کچھ سبز دنیا چار سے پانچ عدد باریک چاپ کی ہوئی سبز مرچے اور ایک بڑا پیاز بڑے والا بگ سائز جوتا ہے پیاز وہ چاپ کیا ہوا یہ ڈال دیتے ہیں بسم اللہ رحمہ 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 رحم ان سب کو مکس کر لیتے ہیں ان کو میش بھی کرتے جائیں گے اور یہ مکس بھی ہو جائیں گے آلو یہ دیکھیں اچھے سے اب میش ہو جائیں گے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے میں نے کاتے ہوئے تھے اس کی وجہ سے مکسٹر بن کر تیار ہے اور یہاں پہ آپ چیک کر سکتی ہیں کہ نمک میرچ اگر آپ ڈالنا چاہیں کم تو نہیں خیر ڈالنا چاہیں اور ٹکیاں بیڑھ لیں آپ نے مرضی کی اپنے پسند کے مطابق چھوٹی بڑی جیسے آپ کو پسند دیں یہ دیکھیں نورمل سائز اور اگر یہاں پہ چپک کر رہے ہیں مثالہ تو آپ تھوڑا سا ہاتھوں پہ آئل لگا لیں لیکن میرا نہیں چپک کر رہا کتنی ایزی لی بن رہا ہے تو میں اسی طرح بناؤں گی یہ کنڈے کی سفیدی میں نے پھینٹ کے رکھ لی ہے تو اس میں ڈپ کرتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے آگ بہت تیز ہے اور ٹکی رکھ لیں گے لکڑیوں والی آگ کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی آہستہ اور تیز نہیں کر سکتے بٹن نہیں ہوتا کہ آپ جلدی آہستہ کر لیں تیز کر لیں اڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو جیسے یہ ہمارا جو طوے میں طوے پہ فرائے کر رہی ہوں آپ کی مرضی آپ فرائے پین میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہم آئل یہاں پہ ڈالتے تھے تو یہ آگے آ جاتا تھا سا سارا بہ کے تو ہم لوگوں نے یہ دیکھے یہ رکھا ہے جو گار لگایا اس کا اسی طرح میں ساری ٹکیاں فرائے کر لوں گی آج ہم نے ایک پیس سے دو نشانے کی ہے ٹکیاں بھی بنائی ہیں آگ بھی بنا رہے ہیں تو یہ اب رات ہونے والی ہے تو یہ آگ ہم لوگ کسی بٹن میں ڈال کے اندر لے جائیں گے تا کہ پھر آگ سکیں گے اور جی تو یہ ہے فائنل لک امید ہے آپ کو پسند آئے گی ریسپی اب اسی طوے پہ روٹیاں منا لیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ ڈانٹ جاج می اوکے بسم اللہ یہ دیکھیں میں نے روٹی پکا لیا اب اسی کے اوپر بھائی بیٹھے میں انتظار میں کیونکہ مغرب ہو گئی اور ہم دوپہر سے لگے ہوئے تو اسی پہ ٹکیاں رکھ کے ایسے دے دیں گے پہلے چھوٹے کو سب سے جو چھوٹے اس کو دیتے ہیں اور ہم لوگ اسی طرح کھاتیں کیونکہ ہم لوگ دیسی لوگ ہیں تو اسی طرح چلتا ہے ہمارا سسٹم بسم اللہ جی تو اسی طرح میں اب ساری روٹیاں پکا لوں گی آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی میری ویڈیو لگی اگر ویڈیو پتند ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت مولیں اسے کے ساتھ دیجئے مجھے اجادت اللہ حافظ جی تو آپ کہتے ہوں گے یہ بار بار آ جاتی ہے میں نے سوچا آپ کو یہ بھی دکھا دوں ہم لوگ یہاں پہ یہ دیکھیں آگندر لے کے آگے ہیں اور ہاتھ پاؤنس دیکھے جا رہی ہیں دیکھیں پھر ہاتھ میں دور پہیں